کہ وہ اثرار جو ہمیں مدرسے میں بھی نہیں پڑھائے جاتے آپ نے ان اثراروں سے پردہ اٹھایا اور آج اللہ کے فضل و کرم سے میں بی بی کے بھی وہ صدای سولا ہوں گا کہ آپ کو پتا چلے کہ اسے دیکھ کر بابا اُٹھا جو تھا اور علیب جیسا شہنشاہ اس کے پیچھے ساتھ مل چلتا کہ اٹھا جتنے راز میرے سینے میں ہے میں نے سر آج اٹھا دینے ہیں توجہ میری طرف رکھنی ہے سورے مضمن سے میرے آیت پڑھی ہے رب المشرق والمغرب اللہ کہتے ہیں مشرق کا رب بھی میں ہوں مغرب کا رب بھی میں ہوں خبردار میرے علاوہ کسی کو محود نہ بنانا اور ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا کہ میرے علاوہ کسی کو وقی بھی نہ بنانا توجہ رہے یہ تو میں نے کیا آپ کے سامنے ترجمہ اب اس کا شانِ لذول بیان کرنے لگاؤں یہ آیت آئی کیوں جنابِ سیدہ آپ نے گھر میں بیٹھی ہے دونوں ہاتھ بلن کر کے نعرہِ حیدری گھر پر بیٹھی ہیں مولا علی تشریف لائے اور علی بھائشہ نے آقے کہا بی بی میں پوچھ سکتا ہوں اس وقت آپ کیا سوچ رہی ہیں جنابِ سیدہ نے کہا یا علی میں آج صبح سے ایک عجیب بات سوچ رہی ہوں کیا کہ آپ کا میرا ہر مسئلے پہ حساب برابر ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے آپ مجھ سے بڑے ہوئے ہیں اور لو کیا آپ جہاد پہ جا کے جنگ لڑ سکتے ہیں میں مستور ہوں میں نہیں لڑ سکتی جاندنا جہاں جہاں تک آباز جاری ہے کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس کام میں میں آپ کی برابری کیسے کروں کہا پھر بی بی آپ نے کیا سوچا بس ابھی یہ جملہ کہا کہ آپ نے کیا سوچا کہ اندر سے بابا تشریف لائے اب جو جو نے خدا کے لیاتی صاحب سامنے رسول کھڑے ہیں کہ بھلا ادھر علی کھڑے ہیں سیدہ سامنے بیٹھی ہیں سیدہ بابا کو دیکھ رہی ہیں شوہر کو دیکھ رہی ہیں اور پتہ کیا کہہ رہی ہیں دونوں کو کہ میں نے پتہ کیا سوچا ہے کہ میں کوئی وقی کرائے پہ نہ لے لوں اور اسے میں جنگ پہ بھیجوں وہ میری نیابت میں لڑے گا یا علی میں تیرے برابر ہو جاؤں گی ابھی اللہ جانے رسول کیا کہتے ہیں فورا جبرائیل اترا اور ادھر کے سین تہارت میں آکر کہتا ہے اللہ کہہ رہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو وفتہ خضو وقیلا اللہ کہتا ہے مشرق کے رب میں ہوں مغرب کے رب میں ہوں خبردار مجھو اللہ کے علاوہ بھی بھی کسی دو وقی اللہ بلانا تہچو اب جاگتے رہنا سیدہ کا وکیل کون اللہ محمد کے نگاہ کا وکیل کون ہے صدر صاحب محمد کے نگاہ کا وکیل ابو طالب ہے اب سمجھ میں مجھے آیا محمد جانتا تھا آنے والی وہ ہے جس کا وکیل اللہ ہے میرا وکیل ابو طالب ہے لہذا آنے والی کے مقام میں کھڑے ہو جاؤ کیوں کہ ہمارا وکیل ہمارا چچا اور میں نے پرسو آپ کو بتایا تھا کہ آدم کا جب نگاہ ہوا تھا تو خرجو رکھنا یہ بھی جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ آدم کو جب مٹی کے ساتھ بنایا نا میں اس شکر میں نہیں پڑھتا کس نے بنایا کیا ہوا بس آدم بن گیا لیکن ایک بات یاد رکھنا آدم بنا پتہ کیسے تھا کھڑے ہو کے نہیں بنایا لٹا کے بنایا اس میں ایک علت ہے کھڑے ہو کے کیوں نہیں بنایا آدم کا پتہ لٹا کے کیوں بنایا اس کی علت یہ ہے کہ جب آدم بن گیا تو تھوڑی سی مٹی بچ نہیں ترجہ رکھنا اب جناب سیدہ اور علی گھر بیٹھے ہیں علی کہہ رہے ہیں خاتمہ آج میرا دل چاہ رہا ہے تو اپنے خضار سنا میں اپنے سنا ہوں جناب سیدہ نے کہا لیکن اس کی ایک سرٹ ہوگی کیا آپ کا میرا خاند بی بی کا رشتہ نہیں ہوگا اس رشتے کو نکال لیں پھر منادرہ کر لیتے ہیں بس خاند کا رشتہ ایک طرف اور پھر جناب سیدہ نے کہا علی باشا کو کہا یا علی اپنا سب سے بڑا جو فضائلیں وہ سنائیں تو علی نے سینے پہ ہاتھ مار کے پتہ کہتا تھا میرا سب سے بڑا فضائل یہ ہے کہ میں نے ان ہاتھوں سے آدم بنایا تو سیدہ نے آنکھوں میں آکے لار کے کہا بس یہ فضائل تو یا علی جہدی سے یہ بھی بتا ہے کہ جب آپ نے آدم بنا دیا تو تھوڑی سی مٹی بھی تو بچی تھی تو اس مٹی سے میں نے ہوا بلائی دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری لہذا آپ آدم کے خالق میں ہوا کی خالق اور کہا پھر یا علی آپ نے ایک کام دیکھا نہیں آپ نے تو صرف آدم بنا دیا میں نے آنے والی نسلوں کو ہوا بنا کے ایک درس بھی دی رکھیا میں نے اس کی مٹی آدم کے پونوں میں رکھی اور ہوا تو یار کر دی قیامت تک آنے والی عورتوں کو سیدہ نے ایک درس دیا کہ بس اپنے زندگی شوہر کے قدموں میں گزار دو یہ مقام ہے اچھا اب جیسے ہی توجہ رکھنا ہوا بن گئی نا آدم کی نگام تھی سارا نبادے قدرت آئیں آدم نگاہ نیچے کر نکاح ہوا نہیں ہوا کو کیوں دیکھ رہا ہے توجہ رکھنا ہوا کو کیوں دیکھ رہا ہے کہا پروردگار تو ہوا کو دیکھنے کی شرط کی ہے کہ جب تک تیرا نکاح نہ ہو جائے ہوا حلال ہے کہا پروردگار مجھ سے پہلے تو کوئی ہے نہیں نکاح پڑھائے گا کون دوا کون ہوں گے وہ کیوں کون ہوگا جیسے ہی آدم نے کہا مجھ سے پہلے کون ہے اچانک پردے میں سے ایک ہاتھ آیا توجہ اور آدم کے کندے پر آیا کہا ادھر دیکھ میری طرف میں علی ہوں دوسرا ہاتھ پردے میں سے آیا شنابِ حوا کے کندوں پر ہاتھ رکھا کہا ادھر دیکھ تو میری کنی بھیدائی ہے میں سیدہ ہوں کہا بس یاد رکھ علی نے کہا آدم تیرا دولہ کا وکیل میں دولن کی وکیل ہوا فوراں حسن حسین آگے آئے کہا اور بنا پر کے وکیل ہم دونوں بھائی آگے کون بچہ محمد محمد نے کہا میرے خاندان کا کردار دیکھو دو دوا ایک دولہ کا وکیل ایک دولن کا میں محمد آدم کا نکاح نہ پر دوں توجہ رکھنا محمد نے آدم کا نکاح پر دیا تو پتہ یہ چلا جب تک پانچ نہ ہو نسلِ حلال نہیں ہوتی دونوں ہاتھ بنا گر کے لارہ یا حیدری جب تک پنجتن پاک نہ ہو نسلِ حلال نہیں ہوتی تو جب آدم اور اس کی اولاد حلال نہیں ہوتی تو اوپن تر پاک کے بغیر زندگی کیسے دودھارے گا ہو ہی نہیں سکتا جب تک ان پانچ کا بصیرہ دل میں نہیں ہوگا اور حاجی صاحب اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آدم کا وکیل علی اور ہمہ کی وکیل سیدہ محمد کا وکیل توجہ ابو طالب ابھی بھی تمہیں فاطمہ کی سمجھ میں نہیں آئی کہ زمانے کے وکیل دیکھو اور فاطمہ کا وکیل دیکھو کہ خدا کی قسم جس کے وکیل کا نام اللہ ہو راؤ اس ہی بات سے میں تمہیں آ دیکھو بات بھی بتاتا چلو اور راز بھی اگلو ابھی میں باہر بیٹھا ہوا تھا وہ سامنے سامنے بیٹھے میرے گواہ ہے باہر بھی گواہ بیٹھے ہیں میں جیسے ہی آکے بیٹھا ہوں انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا نکوی صاحب علماء اور زاکرین ممبروں پہ پڑھتے ہیں کنٹ کانزل مکفیم میں ایک چھپا ہوا خدانہ تھا کیا مطلب ہے اس کا میں وہاں تو چھپ رہا یہاں جواب دیتا ہوں توجہ رکھنا پہلی بات تو یہ ہے جتنے عالم اور زاکر ممبر پر یہ پڑھتے ہیں نا کنٹ کانزل مکفیم میں ایک چھپا ہوا خدانہ تھا یہ ترجمہ یہاں لاتا ہے توجہ رکھنا جاؤ جا کے علماء سے پوچھنا یہ ترجمہ نہیں ہے خفیہ تھوڑی کا ہے اگر ہوتا نا کنٹ کانزل خفیم پھر ترجمہ ٹھیک تھا میں ایک چھپا ہوا خدانہ تھا یہ ہے کنٹ کانزل مکفیم میں ایک چھپا ہوا خدانہ تھا چھپا ہوا اور ہوتا ہے 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 یہی تو وجہ ہے کہ پانچویں امام سے جب پوچھا تھا کہ یہ جو حدیث کچھ ہی ہے تو اللہ کس میں چھپا ہوا تھا امام نے جواب دیا تو جانتا نہیں وہ ہماری دادی فاطمہ کا پردہ ہی تو تھا جس میں توحید چھپی ہوئی تھی تو بی بی کا وہ پردہ ہے وہ مقام ہے جس میں توحید چھپتی ہے یہی تو وجہ ہے کبھی آپ نے سوچا میراج پہ محمد بھار تھا علی پردے میں تھا نہیں سمجھے بات کو ابھی بھی بات پلے نہیں پڑی اس کی ایک علت ہے اس لئے باپ بیٹی کے پردے میں نہیں جا سکتا شہر جا سکتا ہے شہر جا سکتا ہے جسی وجہ سے تو تھا تو پتہ یہ چلا کہ جناب فاطمہ کا مقام اتنا بڑا ہے اور پتہ کیا ہے فاطمہ توجہ رشنا اس کا مادہ پتہ کیا ہے فاطمہ اس کا مادہ ہے میرے پہ پروسہ نہ کرنا گھروں میں جا کے لغت کھولنا لغت میں پتہ ہے اس مادہ کے معنی کیا لکھیں میں آپ جانتے ہوں گے جو ماں بچے کو دودھ چھڑائے اسے عربی میں کہتے ہیں فاطمہ دودھ چھڑانے والی اس کا مادہ ہے فاطمہ مستق ہے یہ فاطر سے فاطر کہتے ہیں بے نمونہ ذات اس لئے تو دعا بھانگی جاتی ہے اللہمہ بحق فاطمہ انتر فاطر جیسے وہ بے نمونہ ذات اس طرح فاطمہ بے نمونہ اسی طرح فاطمہ بھی بے نمونہ وہ بھی بے نمونہ ذات اور خدا کی قسم یہی تو وجہ ہے وہ آسمانوں پہ آہد ہے عزب یہ زمین پہ آہد ہے اور خدا کی قسم سیدہ پتہ کیا کہا کرتی تھی یائلی وہ آسمانوں پہ آہد میں زمینوں پہ آہد اس کی وجہ پہ کہا کیا ہے میرا اللہ پہ ایک آسان ہے توجہ رکھنا کیا آسان ہے کہ اگر میری شادی علی کے ساتھ نہ ہوتی وہ بھی کفران بے ہاتھ میں بھی کفران توجہ کیوں پوچھا گیا تھا اگر علی نہ ہوتے تو پھر رسول نے کہا تب فاطمہ کا کل کفران ہوتا اور اللہ قرآن میں اطلاع کے کیا کر رہا ہے وہ بھی اسی بات پہ ترہا رہا ہے کہ میرا کوئی کف نہیں اور رسول کے کہہ رہے ہیں اگر علی نہ ہوتے ہیں فاطمہ کو کس کفران ہوتا تو اس کا مطلب ہے اللہ فاطمہ کے دمیان علی آگیا مولا آپ کو سلامت رکھیں کیا خوبصورت بات کی کہ تحید آل محمد ایسے بچاتے ہیں اور یاد رکھنا خدا کی قسم یہ عبادت کے لیے نہیں آئے توجہ یہ عبادت کے لیے نہیں آئے یہ معرفت کے لیے آئے ہیں اچھا دلیل اب میں نے جو اتنی بڑی بات ہے ممبر سے سپیکر پر کہہ دی ہے کہ یہ عبادت کے لیے نہیں آئے معرفت کے لیے آئے ہیں اور یہ کہہ کہ میں باہر نہیں کر جاؤں خطیب تو وہ ہوتا ہے جو کم از کم دلیل قرآن سے دے بات تو پھر ہے قرآن سے میں وہ دلیل دینے لبا ہوں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے منی دلیل رات نہیں ہو سکتی جاؤ جا کے قرآن مجید کا سورة تاہ کھولو اور پھر ایک کام بھی کرنا میرے پاس ٹائم ہے لکھرنا جو آپ نے مجیدیہ ٹائم توجہ رکھنا تاکہ میں آپ کو تھوڑی سی وزاق سے سمجھا دو تلے پر جائے خالی سورة تاہ پھولنا نا تاہ کے عدد بھی نکالنا توہے کے ناؤں ہے کے پر چودہ علم و عداد میں مزہ لینا چاہو تو پہلے یہ مزہ لینا ناؤ ارپاک چودہ آگے آیت کے لکھی بھی اور شان نزول سنو تاہ شان نزول اس کا پتہ کیا ہے سب سردی کا محصہ ہوں رسول نے وضو کے لئے پانے لیا اللہ نے کہا جبرائیل صدرہ پہ کھڑے کیا بیت ہے دیکھ تو صحیح سب سردی میں میرا محمد وضو کر رہا ہے جیسی جوجری آئی نا سردی میں جیسے جبرائیل اترا اور اتر کے آتا ہی کہتتا ما انزلنا لیکا لکرانہ لکرانہ لکرس کا اے اللہ کبیب اللہ کہہ رہا ہے یہ نمازیں بھی میری یہ قرآن بھی میری تو مشکت کیوں اٹھا رہا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ یہ قرآن میرا نمازیں بھی میری مشکت کیوں اٹھاتا ہے توجہ رہا ہے اب میرا یہاں ایک سوال ہے آپ لوگوں سے کیا یہ مارفت کے لئے آئے ہیں عبادت کے لئے نہیں آئے قرآنی دلیل دے دی سورة تاہ تمہیں سنا دی پہلی آئے سنا دی ترجمہ سنا دیا شان نظر سنا دیا اب مجھے یہ بتاؤ جب وہ ان کی مشکت پانی کا ایک قطرہ برداشت نہیں کرتا تو پھر اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے اے حبیب تجھے پہلے فاطمہ دی اِنَّا آتَا اِنَا کَلْكَوْسَرْ فَسَلِّلِ رَبِّكَ بَنْحَرَا اے حبیب نماز پر کیوں تو تو مشکت برداشت نہیں کرتا ایک قطرے کی بھی یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ تجھے فاطمہ دی اب آدھے قدرت آئی میری نماز اور ہے فاطمہ اور ہے ترجمہ رہنا فاطمہ اور ہے نماز اور ہے اور میرے استاد محترم کا جملہ اس موقع پہ وہ جو کہا کرتے ہیں وہ بتا جاتے ہیں نماز کا کتنے بھی مقام ہو بچے پہ تو فرض نہیں ہے نبالک پہ تو نہیں ہے واجب سفر میں عادی ہو جاتی ہے کہا لیکن ایک جن کے بچے پہ بھی ان کی معرفت ضروری ہے بلکہ واجب نہیں میں لازم کہا کرتا ہوں واجب قصد ہو جاتا ہے قصر ہو جاتا ہے لیکن جو چیز لازم ہو وہ نہیں ہوتی اب آپ مجھے اس کی میری اس بات کو رد کریں کہ سیدہ آتی ہے تو کہتے ہیں نماز پر اور وہاں کیا کہتے ہیں حجاج ابراہین دیکھ کیا رہا ہے کہ محمد کو سردیلہ جلی ہے میں اللہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے جسم پہ ایک کترہ بھی ٹھنڈ کا پڑے تو پروادیدار یہ چکر کی ہے اور یہ بہت چکر کیا ہے میں یہ چکر جانتا ہوں رسول پڑھ رہے تھے قرآن اچانک ابو لہب اور ابو جہل آئے کبلا دونوں آئے اور انہیں آتی ہے ایک بات کی یا رسول اللہ یہ قرآن اللہ کا قلعہ نے کہا کہا اس کا مطلب ہے اللہ بھی سچا آپ پر اترا آپ بھی سچے قرآن بھی سچا لیکن مزہ تب ہے میں اللہ کا بھی انکار کروں آپ کا بھی انکار کروں قرآن کا بھی انکار کروں اور اے حبیب تیرے میں اتنی طاقت ہے مجھے اوپر سے سزا دلوا جو انہوں نے انکار کیا جاگنا جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میری بات تو کئی رد کر کے دکھائے میں اسے پھر مانوں میدان وہ ہوتا ہے جو ممبر پر کیا جائے اور سامنے سے کل بندہ کھڑے اوپر بات کو رجب کرے وہ ہوتا ہے اب مجھے آپ ایک بات بتائیں وہ کہرے عذاب اور اللہ عذاب بھیجنے کی بجائے کیا کرے اے محمد جب تک تو ان میں ہے میں عذاب کیسے بھیجوں جب تک تو ان میں ہے عذاب کے بار بار جھوٹلا رہے ہیں قرآن کو نہیں مانتے اللہ کو نہیں مانتے محمد کو نہیں مانتے لیکن مجھے یہ بتاؤ جب علی کا اعلان ہوا من قلد مولا ہو فہاد علی المولا اس وقت نمان فیری نے عذاب مازا اس وقت اللہ نے کیوں نہیں کہا نہیں آسکتا عذاب اے محمد توجہو ہے ان میں اور رسول نے پوچھ ریا تھا پروردگار یہ چکر کیا ہے علی سے تجھے مجھے ہوئی کیا ہے علی سے تجھے اتنا پیار کیوں ہیں بتا تو سی کہا وہ میرا قرآن تھا یہ علی ہے کہاں سامت کہاں ناپک اور پھر جو اگلا جملہ کہا وہ اور سے سنو اللہ نے کہاں تم جانتے نہیں ہو بسم اللہ سبح ناس تک قرآن کا جتنا بھی مقام ہو جائے بعض دفعہ یہ چھپتا ہندوستان میں بھی تو ہے ان کے پریس میں بھی تو چھپتا ہے ان کے ہاتھ بھی لگتے ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں بعض دفعہ حلالی بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے حرامی بھی کرتا ہے کہاں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کو کوئی نجائز چھو جائے یا علی کو کوئی حرامی پچھانے تو پتہ کیا چلا ناتک اور سامت کا فرق دیکھا ناتک کو صرف حلالی پڑھتا ہے حلالی چھوٹا ہے اور جو سامت ہے اس کو حرامی چھو بھی لیتا ہے پڑھ بھی لیتا ہے تو پتہ کیا چلا کہ یہ مقام ہے علی کا اور آؤ حاجی صاحب چلتے چلتے جب نماز کی بات ہوئی ہے تو آج میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے لگاؤ نماز کی یہ بھی میرا بادہ ہے آپ سے آج کے بعد تمہارے میں کوئی بندہ نماز بھی نہیں چھوڑے گا لوگ کہتے ہیں یہ دلائے تمہارے جو مولوی ہیں نا یہ نماز نہیں بتاتے ہیں یہ صرف صدائل پڑھتے ہیں اور نماز نہیں بتاتے اور میں نماز وہ بتانے لگاؤں اور دعوے سے آج تک کسی مولوی نے منبر سے یہ دعویٰ کیا کہ میں تمہیں نماز کی ایسی دلیل دے پر تم سارے ہو جاؤں گا میں دعویٰ کر رہا ہوں آج میں تین کام کر کے منبر چھوڑنے لگاؤں کیا کام آج کے بعد تم نماز نہیں چھوڑو کہ دلیل ایسی دینے لگاؤں اس کے بعد ابھی بیٹھے بیٹھے تم سب کو میں حافظ قرآن بنانے لگاؤں تو وجہو نہ بناو میرا گرے بانو کرنا ابھی ایک بھوکا ماروں گا حافظ قرآن بنا دوں گا جتنی قرآن جتنی کتابیں چھپ چکی ہیں تو میں کتابوں کا حافظ بناوں گا تمہیں سب کو ابھی بیٹھے بیٹھے حدیث ایک ساتھ کا حافظ لگناو مجھے یہاں فیبار نہ جانے دینا لیکن حافظ بناوں گا ایسے جیسے میں خود حافظ ہوں جاگنا ہیدر توجہ رکھنا نماز تم میں سے کوئی بندہ نہ چھوڑے امیر کائنات بیٹھے ہوئے تھے ایک بندہ آیا کہتا ہے یا علی آج آپ اتنے غضب میں کیوں ہیں کہا آج مجھے اپنے ایک شیعہ پہ غصہ آ رہا ہے کہا کیوں آج اس نے فجر کی نماز نہیں پڑی اس حائل ہاتھ بات کے کہتا ہے مولا نماز بیٹھنا غصہ کہا زمانے کو پتہ ہی نہیں اللہ نے مومن پہ نماز واجب کیوں کی ہے کہا پتہ نماز واجب کیوں کی ہے تاکہ مومن جب نماز پڑے تو پڑھ کے ایک ہی جمعہ تو اللہ چاہتا ہے کہ نمازی کے کیا کہ پروردگار ہم سمجھ گئے تُو نے نماز واجب کیوں کیوں تُو نے علی جیسی نحمت بھی ہم طرح شکر نہ کریں سمجھ گا کہ کلی امجھ گنا کیا مطلب میں سلطہ تھا کہ یہ نماز کے اتنے ایک کام ہے کیوں ستاون دفعہ حکم صلات کا قرآن میں ستاسی قسم قرآن میں چکر کیا یہ لیکن مجھے اب سمجھائی جب میں اس میں ڈوبا اور پتہ دوبنے کے بارے میں امام جعفر صحیح علیہ السلام کا ایک فرمان ہے امام جعفر صحیح علیہ السلام کے ایک فرمان ہے ایک بندہ آیا کہتے ہیں مولا ایک بات میں بتائیں سب سے بڑا عمل کونسا ہے راغنا حاجی صاحب توفہ ڈالنے لے پر آپ کی چھولی میں رات کو خواب میں جنت آئے میرے لئے دعا کر دینا توجہ رکھنا امام جعفر صحب سے بڑا عمل ہمارا نے کہا سب سے بڑا عمل یہ ہے نماز پراکا کہتے ہیں مولا کہتے ہیں مولا فرمان ایک بات تو بتائیں سب سے بڑا عمل ہے تین دفعہ کا مولا نے کہا اس حد تک یعوری ہے کہ جب بریہ میں ڈوبنے لگے پھر بھی نماز کی نیت کرنی ہے توجہ رکھنا اگلا اس نے سوال پر آ پیارا پوچھا کہتے ہیں مولا ایک بات تو بتائیں اگر صبح گیارہ بجے ڈوب ہوں جاگلا خدا کے لئے دونوں ہاتھ بلن کر کے لالے حیدری کیا کہا مولا اگر میں صبح گیارہ بجے ڈوب ہوں پھر کون شریعت نماز کی کرنی ہے وہ وقت کو نہ مولا نے مسکران کے کہا ہم نے اس نماز کی بات تھوڑی کی ہے ہم نے اس نماز کی بات نہیں کی کہتا مولا پر کس کی کی ہے کہا ہم نے ولایت کی بات کی ہے جب ڈوب لے بھی لگو علی کو نہ بھولا ہاں میرے پاس دلیل ہے آیت ہے میرے پاس خدا کی قسم قرآن نہ پڑھو اٹھا کے باہر بھاگ دینا جاؤ سورہ زاریات پڑھو سورہ زاریات میں یہ نہیں ہے وَمَا خَلَبْتَرْ جِنَّا وَلْإِنسَا إِلَّا لِيَابِدُو اے جِنْوِنس تیری خلقت و مقصد صرف ہمجھ اللہ کی عبادت ہے چھتے امام کے پاس سائل آیا کہتے مولا اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جنوِنس تیری خلقت و مقصد عبادت مولا پھر ایک بات بتایا آپ نے مجھے بزار میں کیوں بھیجا جتنی دیر میں بزار گیا سودا لے کے آیا میں اس کی عبادت تو نہ کر سکا مولا نے مسکر آ کے کہا تجھے کس نے کہا ہے کہ یہ اس کی عبادت ہے بزار میں گیا تھا دل میں ہمارے دادا علی تھا کہ بستر پہ تھا علی تھا کہ باس یاد رکھ بزار میں جا علی ہو بستر پہ سوئے علی ہو تب تُو شکر سے کہہ سکتا ہے مَنَا خَلَقْتُ جِنَّ عَلِمْ سَعِلَّهِ عَابَتُونَ تو پتہ کیا چلا ہماری خلقت کا مقصد صرف ایک ہے علی علی کر رہا ہوں کیوں؟ میں چیلنج کر رہا ہوں تم کسی بندے کو کہو اللہ کو مانتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں جو اللہ کو مانتا ہے ضروری نہیں وہ محمد کو بھی مانے علی کو بھی مانے اور جو محمد کو مانتا ہے ضروری نہیں وہ علی کو مانے لیکن میں دنگے کی چوٹ پہ جا رہا ہوں جو کہتا ہے نا میں علی کو مانتا ہوں سمجھو گو محمد کو بھی مانتا ہے اللہ کو بھی مانتا ہے اس کا مطلب ہے تم محمد محمد بھی کر رہے ہو اور اللہ اللہ بھی کر رہے ہو خدا کی قسم زمالہ سمجھا نہیں اس خاندان کو کہ اس خاندان کی حقیقت کیا ہے توجہ رکھنا عزیز صاحب سجاب آدمے میں مجلس پڑھ رہا تھا تو ایک مجلس نے مجھے چٹ بھیجی کہلے گئے سیوں میں حافظ قرآن کوئی نہیں توجہ حدیثیں کے ساتھ جب بھی تم پڑھتے ہو کھول کے پڑھتے ہو یہ کیسے کر رہا ہے تمہارے میں حافظ قرآن کوئی نہیں لاغنا میں نے کہا جس سیہ کو بھی ہاتھ لگائے گا وہ حافظ قرآن ہوگا توجہ رکھنا تمہیں حافظ قرآن بنانے لگاؤں سب کو کیونکہ میں خود حافظ قرآن ہوں حسین کی قسم تو علموں کے درمیان کہہ رہا ہوں لیکن جس طرح کا ہوں وہ بتانے لگاؤں کہیں تم مجھے باہر جا کے کوئی سور زائیات پوری صلاح رہا میں نہ صلاح سکوں آپ میرا گریبان پر کرلو نہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں مائی پہ میں اس کا ذمہ دار ہوں توجہ رکھنا حجز صاحب آپ سمجھ گئے مولا سلامت رکھے جا کر گھر جا کے قرآن کا حافظ بننے کا تمہیں اس کا بتا رہا قرآن کے عدد نکال لو آل محمد نے یہ آسان طریقہ بتایا ہے قرآن کو حفظ کرنے کا جب تم عدد نکالو گے نہ وہ بنیں گے تین سو اکاون تین سو اکاون کے کامل بنا گے نو اللہ کہتا ہے قرآن پڑھ لے فاطمہ کو پڑھ لے قرآن پڑھ لے بطول کو پڑھ لے قرآن پڑھ لے بطول پڑھ لے اب مجھے یہ بتاؤ تمہارے میں سے کون سا بندہ ہے جو کل سے تین سو اکاون کا ورد نہیں کرے گا سارے کریں گے ہو گئے حافظ توجہ رکھنا جتنی بھی کتاب ہے کتاب کی عدد نکالو چار سو تیس نہ بنے تمہارا ہاتھ میں رجل بان چار سو تیس کے کامل بناو نو بنتے ہیں کتابوں کا حافظ ہونے کا طریقہ بھی یہی ہے قرآن بھی بطول کتاب بھی بطول توجہ اب آؤ بیدان لگاؤ ابھی اسی وقت لگاؤ حدیث ہے کسا حدیث کے عدد نکالو اگر پانچ سو بائیس نو ہو حسین کی عظمت کی قسم مجھے یہاں سے پکڑنا پانچ سو بائیس حدد ہے حدیث کے نو کیا پتا چلا قرآن بھی بطول کتاب بھی بطول حدیث بھی بطول آہ کسا کے عدد نکالو کاف کبیس سین کے ساتھ علف کا ایک اکاتسی آٹھ اور ایک نو پتا کیا چلا زمانے والا سنو علی ایسے نہیں چلتا تھا ساتھی ماہ کے پیچھے علی جانتا تھا یہ قرآن جا رہی ہے یہ کتاب جا رہی ہے یہ حدیث جا رہی ہے یہ کتاب جا رہی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدہ رہی تو پتا کیا چلا کہ زمانے کو کیا خبر تم نے کیا سمجھا آیتیں پڑھ کے حفظ ہوتا ہے بھائی آیتوں کے لئے تو قرآن نے کہا ہی نہیں مجھے حفظ کرو تمہارے میں کوئی بندہ کھڑو کے مجھے آئیت سنائے جس میں اللہ نے کہا مجھے حفظ کرو کہا ہی نہیں وہ تو کہتا ہے بطول کو پچھا رہو کیوں توجہ رکھنا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ بسم اللہ سے بمناس تک چھ ہزار چھ سو چھاست آئیتے ہیں توجہ رکھنا ان حاجی صاحب چھ ہزار چھ سو چھاست میں توہیں کا لفظ بھی تو استعمال ہوا ہوگا قرآن میں اور ساتھیمہ میں بھی توہیں توہیں کے عدد بھی نہ ہوئے میرا کہنا نمالا جو بھی قرآن تمہارے گھر پڑھا ہے اسے کھولا اس کے آخری صفحے پہ علیف سے یہ تک جو حلوز رتجی ہے ان کی تداد لکھی ہوئی ہے کسی اور کو نہ پڑھنا کہ علیف کتنی دفعہ ہے بے کتنی دفعہ ہے صرف ایک میرے کہنے پہ کام کرنا کیوں میں مجلی ساتھیمہ پہ پڑھ رہا ہوں ایک کام کرنا توہیں کے عادت دے سنا وہاں جا کے کہ قرآن میں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتوں میں تین لاکھ پچیس ہزار اٹھتر حروف میں انسٹھ ہزار تین سو ترہاسی ضرب میں انٹالیس ہزار چار سو ترہ پر زیر میں اٹھارہ سو اکتیس پیچ میں ایک لاکھ تانچ ہزار چھ سو چھ سو چھ سٹھ لکتوں میں توہیں کتنی دفعہ ہے اگر تمہیں قرآن میں بارہ سو چھ سٹھ دفعہ نہ نظر آئے میرے گربان پکڑ لینا بارہ سو چھ سٹھ کو جمع کرے نو بنتا ہے اور چار اور ایک پانچ بھی بنتا ہے چودہ بھی بنتا ہے توہیں کو اللہ نے مسلطن کہا رکھا چودہ پہ اور توہیں کے زیادہ نو تا کے عدد چودہ آپ جو بندہ علم و عداد کو جانتا ہے وہ سمجھ لیں قرآن بھی بطول ہے کسابی بطول ہے حدیث بھی بطول ہے اور جاؤ پتہ کرو پورے قرآن میں اللہ نے کتنی قسمیں کھائی ہیں قرآن میں کوئی بیٹھا ہے حافظ قرآن ستاسی قسمیں لیکن حاجی صاحب میں قسموں پہ جب بھی بات کرتا ہوں میں ایک بات کہنے سے بات نہیں آتا نمبر سے توجہ رکھنا کیا اللہ نے قسمیں کھائی قرآن میں اُلُّ الْعَظِمْ نَبِي ہے پانچ توجہ رکھنا جنابِ نو ابراہیم موسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف کر دو تو کون کون ہے جنابِ نو ابراہیم موسیٰ تمہارے میں کوئی حافظ قرآن یا قرآن کو جانتا ہو یا تھوڑ بھائی علم جانتا ہو وہ کھڑا ہو کے مجھے بتائے اللہ نے قرآن میں کہی نو کی قسم کھائی ہے موسیٰ کی عیسیٰ کی ابراہیم کی اور میں تمہیں اس خاندان کے گوڑوں کی قسمیں دکھاؤں دونوں ہاتھ بلند کر کے نارہِ حیداری تو بھائی مجھے آگر بتاؤ پھر جھگڑے کیا ہے پھر لڑائی کیا کیوں قسم کی چونک جا کے علماء سے تاریخ پوچھو قسم کہتے کس کو ہے علماء کہیں گے قسم کی دو تاریخیں ہیں ایک قسم اپنا جو جان سے پیارا ہو اس کی کھائی جاتی ہے جو اپنے سے افضل ہو اس کی کھائی جاتی ہے اللہ سے افضل ہے کوئی نہیں اب اللہ جس کی بھی قسم کھائے گا وہ اللہ کو جان سے پیارا ہوگا اب اللہ قسم کیا کھائے وَتِينِ بَذْزَائِتُون تفرچو میں نے کوئی بات کہا نہیں اور میں مر چھوڑنا لگا ہوں وَتِينِ بَذْزَائِتُون مجھے تین کی قسم مجھے زیتون کی قسم پھر قط ہے وَالْآَسْرِ وَاو کا استبال مجھے آسر کی قسم پھر قط ہے مجھے علی کے دلدل کی قسم امبیاء کی قسم نہیں کھا رہا دلدل کی کھا رہا ہے کیوں اللہ سے میں نے پوچھ ریا تھا پروردگاری چکر کیا ہے انہوں نے لازم کی کھاتا نہیں دلدل کی کھاتا ہے کہاں دلدل پر دیکھو تو صحیح میرا علی سوار ہو رہا ہے اور جہاں علی سوار ہو جائے وہ چیز کمال بن جاتی ہے جب کمال بن جاتی ہے تو میں اللہ قسم بکھاتا ہوں اب میرا ایک سوال ہے صرف اور میں ممبر چھوڑنا لگا ہوں پندے والے آگے ہیں توجہ رکھنا مجھے یہ بتاؤ اللہ نے قرآن میں ستاسی قسمیں کھائی مختلف کئی والفجر علیہ علیہ السری کبھی کوئی وہاں کا استعمال لازمی کیا ہے اس نے لیکن اللہ نے جب اپنی قسم کھائی ہے اپنی پھر وہاں کا استعمال لے کیا پھر پتہ اس نے قسمیں اپنی کیسے کھائی ہیں چار قسمیں کھائی ہیں اس نے ستاسی میں سے چار کھائی ہیں وہاں اپنی تراسی کھائی ہیں کسی اور کی اپنی کھائی اللہ نے قسمیں توجہ جہاں جہاں تک میری آباد جاری ہے قسمیں کھا کے انداز بدل دیا ہمیں کہا وَاللہ حصر وَتِينِ وَازَعِتُون وَالفَجَرِ الْيَا لِحَسْرِ جب اپنی کھانے لگا تو خدا ہے ذلجلال کی قسم اس کی قسمیں دیکھو اس نے چار قسمیں وہ کھائی ہیں کہ حیران کر دیا پتہ کیا کہا کہتا ہے اعلی محمد سے کسی نے پوچھا یہ ایک ہی قسم کافی تھی اعلی محمد نے کیوں کہا اعلی محمد نے بتایا اعلی محمد نے اس کو غور سے دیکھو اس نے اپنی قسم دھوڑی گھائی ہے اس نے تو بطول کی قسم کھائی ہے بِلَّاہِ بِلَّاہِ تَلَّاہِ 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 وَالْلَّاہِ وَالْلَّاہِ لَمْ اس نے بطول کی قسمیں کھا کے زمانے کو بتایا ہے اور یاد رکھنا زمین پہ جب چلتے ہو سوچ کے چلنا فاطمہ راضی ہے تو زمین پہ چلنا ورنہ تمہارا چلنا حرام ہے ہے اور اگر آپ بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ایک چھوٹی سی حصی مثال دوں میں نے اپنی بیوی کا حق مہر پانسو روپے مقرر کیا مجھے ایک بات کا جواب دے وہ کھڑے ہو کے کیا میں بیوی کی اجازت کے بغیر ایک روپے اس سے مانگ سکتا ہوں جب تک وہ اجازت نہ دے میں زمانے کا گناہگار بیوی کا حق مہر مقرر کروں پانسو روپے مردی سے خرچ نہیں کر سکتا یہ دکا فاطمہ کے حق مہر میں کیا کہا ہے ساری زمین اس کے حق مہر میں سارا پانی اس کے حق مہر کا سارا رزق اس کا تو اسے اجازت لیتا ہے بیوی نہ تو اسے اجازت لیں زمین پچھا نہیں بیوی کھانا کھانو تیری اجازت ہے تاکہ حرام اللہ بنے غلال بنے خدا کی قسم غلال نہیں ہے تمہارے دارے در فقہ کی کتابیں پڑی ہیں جاکہ جو انسی فقہ کی کتاب کھولو اور کھول کے صرف ایک لفظ پڑھ لینا بیوی کے بارے میں کیا ایک کام ہے کیا حکم ہے گھر میں اس میں کیسے چلنا ہے پتہ کیا حکم ہے دن میں جتنی دفعہ بھی گھر میں چل بار بار ایک قدم رکھ ایک مڑ کے دیکھ خامت کو کمر تو نہیں ہوئی اگر تنہیں خامت کو کمر کا بھی درباد ہو جائے گی تیرا ٹھکانہ حاویہ ہے اور تُو کیا جانے حاویہ کیا ہے وہ ایک دیتی ہوئی آگے مَا حَدْرَكَ مَلْكَا رَيَا وَبَا قُرْآن پڑھا کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے اس قرآن کی حقیقت کیا ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ پولی کائنات کی بیوی شوہر کو پیٹھ نہیں کر سکتی صرف ایک سیدہ ہے جو کہتی ہے نہ بھر میں خیام کروں گی نہ بہار کروں گی توجہو اور حاجی صاحب آؤ بہت بڑا رازہ آج تمہیں دینے لگاؤں آج تک تمہیں زندگی میں کسی عالم سے یہاں پڑھتے ہوئے یہ سوال کی ہے کہ علی پیچھے کیوں تھا مبائلے میں ساتھ مال کے کیوں تھی ساتھ مل کا سفر ہے تم میں سے مجھے ایک بندہ جو ماں کی گوتھ سے لے کر آج کی عمر تک شیعہ بیٹھا ہے تو میں مجھے کوئی نوے سال کا بھی نظر آ رہا ہے کوئی اکسی سال کا بھی نظر آ رہا ہے مجھے وجہ تو بتاؤ فاطمہ آگے کیوں چلی تھی تو رکھو راز دینے لگا ہوں خدا کی قسم مجھے دعا کرنا اور پتہ ہے یہ بھی تمہیں بتا دوں میں نے تم سے اس بات کا انعام لینا ہوتی ہے کیا سمجھ رہے ہو فیس نہیں پیسے تیہ کر کے جو مولوی مجلس پڑھتا ہے اس کو حق ہی نہیں ہے مجلس پڑھنے کا تو گھر پہنچتا بعد میں ہے تیرا رزقی تو ہم نے پہلے دیا ہوتا ہے بلوز خدمت کر تو زمانے کو بتا یہی وجہ ہے آج تک شیعہ کون کو نہیں پتا کہ کیوں آگے چلی تھی تو جو رفنا بس آگے کیوں چلی تھی اور تم سے میں نے انعام بتا کیا لینا ہے آئیدہ جب بھی نماز پڑھنا میرے لیے صرف ایک دعا چلنا کیا پروردگار تجھے حسین کی ماں کا راستہ خطیبِ آلِ بیعت سید تنویر حسین لکوی سال میں بارہ مجلسے آدم خواب میں پڑھتا ہے پورے ملک میں وہ نہ پڑھ سکے لیکن یہ بارہ مجلسے وہ مرتے دم تک پڑھے ہیں آدم خواب میں اس میں میں کیا دیکھتا ہوں کہاں ہوتا ہوں آگے کون ہوتا ہے یہ میں جانوں حسین جانے بس دعا یہ کر دیں نہیں نام دیرے لگاؤں جنابِ سیدہ نے آلی باہشاہ سے پوچھا یا علی ایک باتوں میں دائیں بنا میں آپ کے آگے کیوں چلی تھی تھا تمیل کا سفر میں آپ کے آگے سب کچھ جاننے والا علی ہم جیسے بے علموں کو سمجھانے کے لیے علی نے پوچھا بی بی تو جلدی سے بتائیں کہ آپ آگے کیوں چلی کہاں یا علی اگر آپ کو بتا تو ہی درست کی رات اب اس طرح کیوں سویا تھا توجہ رہا جہاں جہاں تک میری آباد جاری ہے اور خدا کی قسم مجھے اتراب خوض ہوتا ہے کہ علماء بتا یہاں کیا پڑھتے ہیں علماء صرف یہ پڑھتے ہیں کہ پتہ علی دور پی سے چلے تھے تاکہ فاطمہ کا پاؤں جب زمین پہ لگے تو علی اپنے پاؤں سے اس پاؤں کو صاف کر دے نشان صاف کر دے صرف علماء یہ پڑھتے ہیں حالانکہ یہ بات غلط ہے کیوں غلط ہے یہ ایک خاندان جب ریت پہ چلتا ہے ریت پہ ان کے پاؤں جمتے ہی نہیں ان کے پاؤں تو پتھر پہ جمتے ہیں ریت پہ تو جمتے ہی نہیں لہذا یہ بات غلط ہے جو بات میں بتانے لگا وہ اسے پڑھنے کرو بات صرف پتہ کیا ہے پوچھا یا علی آپ حضرت کی رات بستر پہ کیوں سوئے تھے پتہ یا علی نے کیا کہا کہا بی بی آپ کو جانتی ہیں توحید کو بچانے کے لیے اللہ نے مجھے کہا تھا یا علی آج رات کو سو جا تاکہ تیرے اور میرے میں فرق رہے بی بی نے کہا یا علی آپ توحید بچانے کے لیے سوئے تھے خدا کی قسم میں بھی تو توحید بچانے کے لیے آپ کے آگے چلی ہوں تو بچھو علی نے کہا وہ کیسے کہا یا علی کیا قرآن میں اللہ نے سورہ حجرات میں لکھا نہیں خبردار زندگی میں مجھے اللہ کے آگے کبھی بھی نہ چلنا میں نے رسول کے آگے کبھی نہ چلنا کہ یہی تو میں نے زمانے کو آپ کے آگے چل کے بتانا تھا کہ اللہ کے آگے تو چلنے کی جادت نہیں ہے تو پتا گیا چلا فاطمہ سات مل چلیا سے اس نے توحید کو بچایا علی نے بھی توحید بچائی اور اللہ جانے جنہ نے توحید بچائی امت نے ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اللہ جانے ان کی چادروں کے ساتھ کیا سلوک ہوا شکینہ کا پانی کیسے بند ہوا علی اکبر کی شہادت کیسے ہوئی کاشم کے ٹکڑے کیسے کٹھے کیے اور خدا کی قسم جب یدید نے یہ جملے کہے کہ قیدے کافی دیر ہوگی اب ان کو رہا کر دیا جائے تو علی کی بیٹی کافلے کا سردار بن کے جب چلی ہے خدا کی قسم سب سے پہلے آکے اپنے بھائی حسین کی قبر پر رکی ہے نہ ہوتی نماز قیام کر کے علی کی بیٹی بہت روئی روتی رہی لیکن بھائی سے کوئی شکوانی کیا ہے ناؤ دن کے بعد مدینہ میں آئی اور دوسرے نظر پڑی نانا کی قبر پر نانا کی قبر پر آکے بہت رہی علی کی بیٹی لیکن اب آدھام جنرت البقی میں آئی بھائی حسن کی قبر پر آئی بھائی حسن سے بھی کوئی شکوانی کیا اللہ جانے حسن ہوں جیچھے علی کی بیٹی کے نظر ماں کی قبر پر پڑی ضبط کے سارے بندن ٹوٹ گئے ماں کی قبر پر گل کر گا ماں فاطمہ تو بھی دنیا سے یہ کہتی چلی گئی کہ مجھے وہ مسئلہ دیں پڑی جو دنوں میں پڑتی تو راتیں ہو جاتی راتوں میں پڑتی تو دن ہو جاتے آم پہدرہ قبر سے باہر تو آ اب تو نے بھی دربار دیکھے لیکن تیرے دربار میں جھرابی نہیں تھے ماں میرے دربار میں جھرابی تھے ماں تجھے صرف سالے تین بہتے کھڑا ہونا پڑا ماں مجھے کربلا سے کنسا کنسا فرشان پندرہ آزانیں سننی پڑی اب باہر درہ قبر سے باہر تو آ تیرے بیٹے کے اکتاتلے گا نے مجھے اتنا چکایا کہ میرے سامنے سے سجاد گزر جائے میں سجاد کو نہیں پچان سکتی ماں میں اپنی بنائی کھو چکی ہوں اللہ اللہ تباہے اللہ 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 مجھے